اسلام علیکم میں ہوں مدسر اور ہوتلرن چینل پر آپ لوگوں کو خوش شامدید اگین آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ گوگل سے کس طرح سے فری سرٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں جس کو آپ لوگوں نے بہت ہی لائک کیا اسی کو دیکھتے ہوئے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ایڈو فوٹو شاپ نہیں آتا آپ کو ایڈو بھی لیسٹرٹر نہیں آتا آپ کو کورل را نہیں آتا ایون کہ آپ کو کوئی بھی ایسا سوفٹر نہیں آتا جس سے آپ اچھی گرافک ڈیزائننگ کر کے پیسے کما سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو ایسی ویب سائر شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ فائیور پر آپ ورک پر فری لانسنگ پر پیپل پر آور پر بہت ہی ایزیلی ایز ایک گرافک ڈیزائنر پیسے آرن کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ نے جسٹ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا ہے اور ان پر تھوڑا سا ورک کرنا ہے جب آپ ان کو اوپن کریں گے اور ان پر تھوڑا ورک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا ایزیلی ان پوسٹرز کو بزنس کارز کو یا جو بھی آپ کا کسٹمر ریکوائر کرنا چاہتا ہے آپ ان کو ایڈٹ کر کے اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ ان دو ویب سائٹسے نہ صرف اون لائن پیسے کما سکتے ہیں بلکہ آپ اوف لائن بھی پیسے کما سکتے ہیں آپ اپنے لوکل سرویسز دے کے بزنس کار کی یا گرافک ڈیزائننگ کی سرویسز دے کر آپ اسے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کرئے گا شیئر کرئے گا اور کمنٹ بوکس میں بھی ضرور دائے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے تو سٹار کرتے ہیں آج اپنے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ ہے پوسٹر میوال اور اس کے بعد جو سیکنڈ ویب سائٹ ہے وہ ہے کینوا یہ دونوں ایسی ویب سائٹس ہیں جن پر آپ فری گرافک ڈیزائن بنا کر آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو زیرو سے سٹار کریں گے میں اگر یہاں پر لوگن پر کلک کروں لوگن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ای میل اور پاسورڈ ہے ای میل اور پاسورڈ تب ہی ملے گا جب آپ اس پر ریجسٹر ہوں گے تو میں اس کو ریجسٹر کر لیتا ہوں تو میں اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے اگر آپ اس کو فیس بک پر کریں گے تو اگر آپ فیس بک پر آئی ڈی ہے اور آپ اپنے فیس بک آئی ڈی سے لوگن ہیں تو یہ آپ کی فوس تو یہ آپ کی فیس بک آئی ڈی سے لوگن ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک سے نہیں ہونا چاہیے تو آپ کلکل سے بھی ہو سکتے ہیں تو میں اس کو گوگل سے کر لیتا ہوں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جس ویب سائٹ سے اوپن کر رہے ہیں اگر آپ فیس بک سے لوگن کرنا چاہتے ہیں یا گوگل سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہوں تو میں یہاں پر کیونکہ لوگن ہوں تو میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں اس کو کمپلیٹ سائن اپ پر کلک کر دوں گا آپ کی ریجسٹریشن ہونے کے بعد آپ کے پاس جو اس کا لیوڈ آئے گا وہ اس طرح سے آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو سیکنڈ ویب سائٹ ہے وہ ہے کینوہ کینوہ کو بھی آپ یہاں سے سائن اپ کر سکتے ہیں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو سیم وہی چیز ہے آپ نے اس کو بھی سائن اپ بھی گوگل کر لینا ہے اور اس کو میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس جو ونڈو آئے گی وہ اس طرح سے ہوگی آپ نے یہاں پر اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے سیلٹ کر لینا ہے تو میں اس کو یہاں سے سٹوڈنٹ کر لیتا ہوں سٹوڈنٹ کرنے کے بعد اس کو میں سکپ کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے میں پوسٹر پر کلک کر لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ کے پاس اس میں ریجسٹرشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس میں بھی ریجسٹرشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ یہاں پر کریں گے بروز ٹیمپلیٹس اور میں آل ٹیمپلیٹس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ کو اس میں جو بھی ٹیمپلیٹس موجود ہیں یہاں پر اگر آپ لیفٹ سیڈ پہ ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر پوسٹرز فلائرز سوشل میڈیا گرافک اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر لوگوز ہیں مینیوز ہیں مطلب کہ گرافک سے ریلیٹر تمام آپ کے پاس یہاں پر کٹیگریز موجود ہیں آپ نے جس بھی کٹیگری میں اپنا ڈیزائن کریئٹ کرنا ہو آپ یہاں سے وہ کٹیگریز سیلیٹ کریں گے فار ایک زیمپل اگر میں یہاں پر لیبلز پر کلک کر لیتا ہوں لیبلز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں تو کتنی لیبلز سے ریلیٹر کٹیگریز موجود ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ایڈو اپی لیسٹیٹر یا فوٹو شاپ آتا ہے یا آپ کو کور اڈر آتا ہے تو آپ یہاں سے آئیڈیاز لے کر بھی اپنے کسٹمر کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب آپ یہاں سے اگر کسی بھی ڈیزائن کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایک زیمپل میں اپنے اس ڈیزائن کو لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو یہاں پر کر لیتا ہوں کسٹومائز ٹیمپلیٹ کسٹومائز ٹیمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ تھوڑا ٹائم لے گا ڈیپینڈنگ آن یور انٹرنیٹ آپ کے پاس یہ اپشن اوپن ہو جائیں گے یہاں پر آپ فوٹوز میں جائیں تو یہاں پر آپ فوٹوز میں فوٹوز ایڈ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس میں ویڈیو وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو میڈیا میں جا کے اس میں ویڈیو وغیرہ ایڈ کریں گے ٹیکسٹ میں آپ ٹیکسٹ ایڈ کریں گے لے اوٹ ہے اس کے بعد یہاں پر کلپ پارٹس ہیں بیگرونڈ ہے جب آپ لے اوٹ پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر ایڈ مینیو ہے ایڈ ٹیبل ہیں ٹیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ اس میں ٹیکس وغیرہ کو ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح بیگرونڈ ہیں بیگرونڈ میں آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر سولیڈ ہے جو بھی آپ بیگرونڈ اس میں سے یوز کرنا چاہیں اب وہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ right side پہ ہیں تو آپ کے پاس label اس کا جو type ہے اس کے بعد آپ اس کا size جہاں سے modify اگرہ کر سکتے ہیں جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر مختلف sizes open ہو جائیں گے اگر آپ a4 میں اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو a4 میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر select background color ہے gradient پر click کریں گے تو آپ یہاں سے اس کا جو color ہے اگر میں اس کو apply کر دوں تو یہ اس پر apply ہو جائے گا اس کے اوپر ایک اور layer بھی ہے جس کے ویسے آپ کو یہاں پر وہ اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا اس کے بعد اگر آپ نیچے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں آپ اس کے colors وغیرہ کو بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر click کریں تو اگر میں یہاں سے اس کا color change کروں تو یہ دیکھیں اور اسی طرح آپ اس clip part وغیرہ کے بھی جو effects ہیں ان کو بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں اور اس text کو بھی یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں سے کسی چیز کو back یا آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سینڈ ٹو بیک یا سینڈ ٹو برنگ ٹو فرنٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس میں مختلف قسم کی ڈیزائن بنا کر اپنے قسموں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے کینوہ کینوہ ایک بہت ہی اولڈ ویب سائٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ اپنے ڈیزائن بنا کر ان کو یوز کرتے ہیں اسی طرح سیم اسی طرح اس میں بھی کٹاگریز ہیں اگر آپ یہاں پر ٹیمپلیٹس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ہر طرح کے آپ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گے تو میں نے کیونکہ پوسٹر جب ہم نے اس کو اپن کیا تھا تو میں نے پوسٹر کو اپن کیا تھا تو اس لئے یہاں پر پوسٹر شہر ہیں اس کی بھی آپ کٹاگریز کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر فائلز میں جائیں اور کریئٹ نیو ڈیزائن پر کریں تو آپ یہاں سے create new design بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے related اگر میں اس پر click کروں تو اب آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں مختلف categories موجود ہیں میں یہاں پر اگر poster پر click کروں تو آپ کے پاس poster related تمام options open ہو جائیں گے اس میں آپ کے پاس templates بھی open ہوگے آپ ان templates میں جو template use کرنا چاہیں وہ template use کر سکتے ہیں اگر میں دوبارہ سے اسی پر جاؤں اور یہاں پر میں create new design پر click کروں میں facebook cover create کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر click کروں گا تو آپ آپ کے پاس جو بھی یہاں پر templates open ہوں گے وہ آپ کے facebook cover سے related ہوں گے تو آپ ان میں سے کوئی بھی template کو easily open کریں اگر میں اسی کو open کر لوں open کرنے کے بعد جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ edit آ جائے گا اس طرح سے آپ اس کو یہاں سے edit کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نیچے اس کو change کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بھی میں یہاں سے change کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اوپر مختلف options ہیں آپ اس کے font کو change کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اس کے fonts وغیرہ کو change کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے size کو یہاں سے اس کے colors وغیرہ کو change کر سکتے ہیں ball, italic وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اگر duplicate کرنا چاہتے ہیں تو آپ duplicate بھی کر سکتے ہیں I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند دائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھی ویب سائٹس ہیں میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ canva کو زیادہ use کریں کیونکہ اس میں زیادہ options ہیں اور یہ زیادہ old ہے اور بہت سارے professional لوگ ایسے ہیں جو کہ canva کو use کرتے ہوئے اپنے designs کو easily maintain کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی like کریے گا share کریے گا اور comment box میں ضرور تائے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ اس کو لازمی try کریے گا اور اس کو fiverr اور upwork پر apply کریے گا I hope کہ آپ لوگ منتلی 500$ تا کہ اس سے earn کر سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں